بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آدھا کلو سوژی ہے سوژی یہ دالچینی کے تین چار ٹکڑیں ہیں اور چھ سب سلائچی ہے یہ پی سیوی لائچی ہے اس کا پورڈر بھی ڈالے گا بادام پستیں یہ ڈالیں گے اس میں اور یہ ایک پاؤ گھی ہے اور میں اس میں دیسی گھی بھی ڈالوں گی یہ چینی ہے ایک پیالہ بھر کے اور یہ دو لیٹر دودھ ہے دو لیٹر ہم یہ دودھ ڈالیں گے اس میں ہم سوژی کو پہلے بھون لیں گے اچھے سے جب تک بھونیں گے جب تک اس میں کچھ بھون آنے لگے ہلکی بلکل ہلکی آنچ پر دینی آنچ پر ہم اس کو بھونیں گے اب ہم ایک پاؤ گھی ڈال دیں گے اس میں گھی اس میں اچھا ڈالنا ہے کیونکہ اب ہم اس میں سوژی کو بھونیں گے جب تک بھونیں گے جب تک وہ گولڈن براؤن جیسی ہو جائے کیونکہ جب ہم اس میں دودھ ڈالیں گے تو اس کا کلر بلکل چینج ہو جائے گا اور دیسی گھی میں اینڈ میں ڈالوں گی تاکہ اس کی خوشبو ہلوے میں رہے تو جب ہم اینڈ میں ڈالتے تو اس کی خوشبو بہت اچھی لگتی ہے ایک پاؤ گھی میں ابھی یہ ڈال رہی ہوں یہ جیسے پگل جائے گا تو اس میں میں سوژی ڈال دوں گی اس میں ہم ڈالچینی اور الائچی کوٹ کے ہم اس میں یہ ڈال دے گے گی کے اندر اور سوژی کے ساتھ ہم اسے بھی گھونٹے رہیں گے تاکہ سوژی میں جو خوشبو آئے گی الائچی اور ڈالچینی کے اچھے سے خوشبو آنے لگے گی اس میں اور اسے ہمیں جب تک گھونٹے رہنا ہے جب تک یہ براؤن نہیں ہو جائے تو یہ ہلوہ کافی دیڑ لیتا ہے مگر یہ ہے کہ یہ بہت مزے کا سوژی کا ہلوہ بنتا ہے اب ہم اسے کافی دیڑ تک گھونٹے رہیں گے گھونٹے رہیں گے جب تک یہ براؤن نہیں ہو جائے اور کتنا ٹائم لے گا یہ مجھے بھی نہیں پتا جب یہ ایک دم براؤن ہو جائے گا تو میں آپ کو ٹائمن بتا دوں گی حلقی آنچ پہ اسے بھوننا ہے کیونکہ جب ہم ہلکی آنچ پہ اسے بھوننے گے براون کریں گے تو وہ بہت مزے کا بھی بنے گا اور اس کا ٹیز بھی بہت اچھا ہوں گا جب ہم ٹیز آنچ پہ اس کو بھون لیں گے تو اس کا ذائقہ بلکل ہی اچھا نہیں لگے گا ٹیز آنچ پہ بلکل نہیں بھونیے گا ہلکی آنچ پہ بھونیے گا اسے دیکھیں سوجی اچھے سے بھون گئی ہے کلر چینج ہو گیا ہے گولڈن جیسی ہو گئی ہے اور اتنی اچھی اس کی خوشبو آ رہی ہے دالچینی الائی چی کی اس میں دیکھیں بہت اچھے سے میں نے اسے کم از کم آدھے بھنتے سے بھی زیادہ میں نے اسے دھیمی آز بھی اسے میں نے گولڈن کیا ہے تو ہم اس وقت اب ڈود ڈالے گی یہ دو لیٹر ڈودیں ہمیں بہت آرام سے ڈالنا ہے کیونکہ جب سوجی گرم ہوتی ہے تو ہاتھ بچا کے آپ لوگ ڈالیے گا اب ہم جلدی جلدی سے ہلائیں گے جب دود پورا اس میں جب سوجائے گا تب ہم اس میں چینی ڈالیں گے اور اور الائی چی کا پورڈر بھی ڈالیں گے دیکھیں اتنا سوجی نے دودھ جو تھا وہ ہم نے ڈالا تھا دیکھیں جب سو چکا ہے ایک بھی لمس نہیں ہے اب چمچ چلاتے رہیے گا اب اس میں میں اندازے سے چینی ڈالوں گی اور مجید لگے گی تو میں بعد میں بھی ڈال دوں گی اس میں اب ہم اس میں الائی چی پورڈر ڈالیں گے ہم تھوڑا سا نمک بھی ڈالیں گے بلکل تھوڑا سا ہم نمک ڈالیں گے اس میں تاکہ ہلوے میں ٹیسٹ آئے الائی چی پورڈر میں کھانے کا ایک چمچ بھر کے ڈالوں گی کیونکہ الائی چی مینس میں ڈالا بھی ہے اس لئے میں ایک چمچ بھر کے الائی چی پورڈر ڈالیں گے اور اب ہم اسے میکس کر لیں گے اچھے سے میکس کر کے ہم اسے ڈم پہ رکھ دیں گے اور چینی آپ لوگ اپنے میٹھے کے حساب سے آپ جتنا میٹھا کھاتے ہیں تو اس حساب سے آپ لوگ چینی ڈالیں گے تاکہ ہلوے کا آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ کتنا میٹھا آپ لوگوں کو کھانا ہے اب ہی اس میں میں دیسی گھی بھی ڈال دوں گی اس سے ٹیس بہت اچھا ہو جائے گا ہم اسے اینڈ میں ڈالتے ہیں اس کی خوشبو بھی بہت اچھی رہتی ہے اور ٹیس بھی بہت اچھا لگتا ہے اگر آپ لوگ چاہے تو آپ لوگ دیسی گھی میں بھی بنا سکتے ہیں کم از کم تین پاؤ کے جتنا ہم اس میں گھی ڈالتے ہیں تو ایک پاؤ میں نے اس میں ڈالا ہم نے پہلے اس میں ایک پاؤ گھی ڈالا تھا سوری میرے موہ سے غلط نکل گیا پھر ہم نے اس میں ڈیسی گھی آدھا پاؤ ڈالا تھا تو اس میں ہم ہلوہ تیار کرے گے جب گھی اوپر آ جائے گا تو سمجھائیے کہ ہلوہ تیار ہو گیا ہے تو اس طرح سے ہم یہ ہلوہ بناتے ہیں سوجی کا ہلوہ یہ بہت مزیگا لگتا ہے تو اب میں اسے دمپے رکھ دوں گی جب یہ تیار ہو جائے گا تو میں آپ کو بتاؤں گی ہلوہ تیار ہو چکا ہے دیکھیں گھی سارا اوپر آ رہا ہے یہ سارا گھی اوپر آ رہا ہے تو یہ ہوتی ہے ہلوے کی پہچان جب ہلوہ پورا بن جاتا ہے اور دیکھیں کتنا اچھا نرم سا ہلوہ بنا ہے اور اسی طرح سے ہلوہ بنایا جاتا ہے تو بہت مزیگا لگتا ہے ہلوہ یہ دیکھیں اب میں اسے سرف کروں گی ٹیش میں نکالوں گی اب ہم اس پر بادام پسطہ ڈالیں گی جو گوٹ کے رکھا ہوا تھا دیکھیں ہلوہ بن چکا ہے بہت مزیگا بنا ہے اور جس کی فرمائشتی میں نے بنا لیا ہے ہلوہ کیونکہ انہوں نے فرمائش کی تھی کہ مجھ سے کہ سجی کا ہلوہ بنا کے بتائیے گا باجی تو یہ میری کزن تھی جنہوں نے مجھ سے فرمائش کی تھی آج میں نے ان کی فرمائش پر ہلوہ بنا دیا ہے سجی کا اور یہ اتنا مزیگا بنا ہے کہ آپ لوگ ضرور ٹرائی کر کے دیکھئے گا کیونکہ جب ہم اس میں اصلی گی ڈالتے ہیں تو اس سے ہلوہ کا ٹیسٹ اور بھی بہت مزیگا ہو جاتا ہے تو آپ لوگ بھی ضرور اپنے گھروانوں کو کھلائیں جو ہلوہ کھانے کے شوقین ہیں شوقین ہیں وہ ضرور یہ ہلوہ بنا کے دیکھئے ان کو بہت مزیگا لگے گا اور اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتی ہوں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائے کہ میری ہر نوٹیفیکشن آپ کو ملتی رہے گی اور میری ساری ریسیپی آپ کو ملتی رہے گی تو آپ کو یہ کیسا لگا ہلوہ تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتی ہوں دعاوں میں یاد رکھیے اللہ حافظ موسیقی